بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگرامی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ناظرین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا عصہ مبارک مسعود تھا اور لقب فرید الدین عوام میں گن شکر کے لقب سے مشہور تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت قاضی جمال بن سلیمان ایک اسیم روحانی شخصیت تھے ناظرین اگرامی حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب حضرت سیدنا فاروق عظم رحمت اللہ علیہ سے ملتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کا اتوال زلہ ملتان میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم ایک مدرسہ سے حاصل کی آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک حفظ کیا اور اٹھارہ سال کی عمر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملتان آگئے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ دلی تشریف لے گئی یہاں آپ کی ملاقات خواجہ قطبو در مختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے ہوئے جن کے دست مبارک پر آپ نے بیٹ کی اپنے مرشد کی وفات کے بعد دریائے ستلت کے قریب عجدن آگئے آپ کی آمد کے باعث عجدن کو لوگ پاک پتن کہنے لگئے یہاں سے آپ نے پنجاب، سندھ اور شمال مغربی ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کی آپ رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ سے کثیر داد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے مغربی پنجاب کے بڑے بڑے خاندان جن میں سیال اور وٹو بھی شامل تھے آپ ہی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے سن بارہ سو پینسٹھ اسوی میں انتقال فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک پاک پتن میں آپ کا عرص ہر سال منایا جاتا ہے عرص کی خاص تقریب بہشتی دروازے میں سے لاکھ و عقیدت مندوں کا گزر میں ہے